علاقہ ونہار میں زمین پر اگنے والی شاہ کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگی ہیں سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں اس وقت میانی بچھال اور نوائی علاقوں میں مینگھائی کا نہ رکنے والا طوفان کھڑا ہو چکا ہے اس وقت مارکیٹ میں ٹماتر دھائی سو روپے کلو پیاز اسی روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں سبزیوں میں آلو، مرچیں اور دیگر سبزیوں کی قیمتیں بھی غریب کی پہنچ سے کہیں دور ہیں فروٹ کا ذکر کیا جائے تو انار دو سو روپے کلو انگور دو سو روپے کلو اور دیگر فروٹ بھی غریب صرف دیکھ ہی سکتا ہے خریدنے کی سکت تو اس میں نہیں جب دکانداروں سے پوچھا جائے تو ان کا کہنا ہے کہ آٹھ کلو ٹماتر کا کاٹن اگر ہمیں بارہ سو روپے کا منڈی میں ملتا ہے تو ہم گاپ کو کیسے سستے ٹماتر فرام کر سکتے ہیں یہی آل دیگر سبزیوں کا بھی ہے جبکہ عوام کے مطابق کسی نے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ورنہ منڈیوں میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیاں اپنا کردار ادا کر سکتی تھی منڈی میں اگر چیز سستی عوام کو دکانداروں کو مہیا کی جائے تو علاقہ بھر سے مہنگھائی کا توفان ختم ہو سکتا ہے ریاض ایمن ملک میانی اڈا